جی اسلام علیکم تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا بھی لوگ تو آج سنڈے کا دن ہے تو سنڈے کے دن سفتے پہلے میں آج پہنچا زبیر اور سمی کے گھر اور دیکھتا ہوں کہ زبیر نے جو ہیں وہ گھر میں مصری لگا رکھے ہیں کیونکہ وہ چھت پہ ایک کمرہ بنانا چاہتا ہے کیونکہ ان کے گھر میں سمان جو ہے وہ کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے جگہ کم پڑ گئی تو اسی وجہ سے اس نے سوچا کہ کیمنا چھت پہ ایک کمرہ بنا لیا جائے تو اسی وجہ سے اس نے جو ہیں وہ آج مصری بنائے ہیں جو کہ ایک چھت پہ جو ہیں وہ کمرہ آج تعمیر کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ وہ آج کمرہ کیسے بناتے ہیں دوگیر بھائی نے مصری اور مصدوروں کو ڈیلی ویجت پہ بلایا تھا آج کام کے لیے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کام جلدی جلدی ہتم ہو جائے اور انہوں نے خود کو بھی ایضا مصدور سرو کیا اور مصریوں کی کافی زیادہ مدد کی تاکہ کام جلدی جلدی ہتم کیا جا سکے جلدی جلدی کام ہتم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے واپس ہو دیا ریبیا جانا ہے اور اسی وجہ سے وہ خود بھی ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور ان کے ہمدائیوں نے بھی گھر میں مصری لگائے ہوئے تھے اور وہ بھی اپنا مکان تمیر کر رہے ہیں دوگیر بھائی نے چھت پہ پہلے ہی جنگلے بنوائے ہوئے تھے تو اسی وجہ سے مصریوں کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا یہ کمرے کو بنانے میں تو انہوں نے آتے سار ہی سب سے پہلے کھڑے ہونے کے لیے سپورٹس ہوئے بنا لی اور اتنے گارڈر رکھ کے انہوں نے ساری تیاری مکمل کر لی چاچو شبیر نے اور میرے قدم سمی نے صبح صبح کافی زیادہ مدد کی اور جو مصری بھائی ہیں وہ چاچو کے قریبی دوست ہیں اور ہم ان کا کافی زیادہ شکریہ دا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا کیونکہ ایک پروفیشنل مصری کا کسی کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت سے اپنا وقت نکال کے ہمیں جو ٹائم دیا کام ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ اتنے میں چاہے پینے کا ٹائم ہو گیا تو ہم سب نے ملکہ پھر چاہے پی چاہے واقعی لا جواب تھی اس پر زبیر بھائی کا میں نے شکریہ بھی ادا کیا جیسے ہی مصریوں نے چاہے پی تو انہوں نے کام سپیڈ کے ساتھ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار کافی سپیڈ سے بنانی شروع کر دی مزدور مسالہ پکڑاتا گیا اور زبیر بھائی مصریوں کو ہنٹے پکڑاتے گئے پھر میں کیمرہ لے کے ہمسائیوں کے مصریوں کے پاس پہنچا جو کہ اپنے کام کو بڑی تیزی سے کر رہے تھے وہ ابھی مکان کی بیس ہی بنا رہے تھے تو میں نے وہاں جا کے ان سے بات چیت کی اور گفشپ لگائی اور میں نے ان سے یہ بات پوچھی کہ آپ کتنے دنوں میں ایک مکان تعمیر کر دیتے ہیں تو اسی موضوع پہ ان سے میری کافی زیادہ گفشپ لگی مسائیوں کے گھر میں دو تین مزدور اور مصری لگے ہوئے تھے کیونکہ مصری مکان تعمیر کر رہا تھا اور مزدور مکان کو گرا رہے تھے کیونکہ ان کا مکان کافی زیادہ پرانا ہو گیا تھا تو اسی وجہ سے یہ مکان تعمیر کر رہے ہیں اس کے بعد میری بیتری سے کافی زیادہ گفشپ ہوتی رہی اور میں نے ان سے ان کے سابقہ کام کے مطلق پوچھا اور ان کی پچھلی زندگی کے مطلق پوچھا کہ انہوں نے یہ کام کیا تھے سکھا اور کہاں سے سکھا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ کام پاکستان سے ہی سکھا ہے اور انہوں نے چاند درسہ سعودی عربیہ میں بھی کام کیا لیکن زیادہ گرمی پرداشت نہ ہونے کی وجہ سے وہ توڑی عربیہ سے واپس آگئے تھے انہوں نے دوبارہ کام جو ہے وہ پاکستان میں ہی شروع کر دی اور اب یہاں پہ بورٹ ہکے لیتے ہیں آج سنڈے کا دن تھا تو دبیر بھائی اور سمی کے ساتھ میری کافی زیادہ گفشپ ہوئی اور دبیر بھائی کا کہنا تھا کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایک نہ ایک دفعہ لازمی مکان بنانا ہی پڑتا ہے اور ان کی یہ بات کافی زیادہ سچ ہے کیونکہ میں نے کافی زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ اپنی زندگی میں مکان بناتے ہیں اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے دوبارہ اس مکان کو گرا کے اس کی تعمیر دوبارہ کرتے ہیں مستریوں کے ساتھ مزدوری کرنا کافی زیادہ مشکل ہے میں نے بھی ایک عرصہ مستریوں کے ساتھ مزدوری کی ہے میں تقریباً دو تین ماہ گجرات میں آئل پتھر والے میسن کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں جو کہ کافی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے میں نے مستریوں کے ساتھ کام دو تین وجہات کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس میں انسان کو کافی زیادہ مشکلات پیش ہوتی ہیں ایک تو آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جمعہ کی نماز بھی جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد مستریوں نے دو پیلر بنائے اور اس کے بعد انہوں نے دوسری دیوار بنانا شروع کر دی مستری کافی سپیڈ سے یہ کام کر رہے تھے ہمارے ہمسائے مکان گرا رہے تھے تو انہوں نے سیڈی بھی گرانی تھی ان کی اور ہماری دیوار جو ہے وہ ففٹی ففٹی ہے اور ان کی سیڈی جو ہے ہماری دیوار پہ ہی بنائی گئی تھی سیڈی کو گرانا کافی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ جب وہ سیڈی گرا رہے تھے تو اس کی وائبریشن ہم اپنی دیوار پہ بھی محسوس کر سکتے تھے تو اسی لئے انہوں نے ایک سپیشل بندے کا بلایا جس نے گرانڈر اور ڈسک کے ذریعے سیڈی کو کٹا اور بڑی مشکلات کے باعث خود کو بڑی مشکل سے بچاتے ہوئے اس نے سیڈی کو کٹا اور نیچے گرا دیا اس کے بعد دوبیر بھائی مجھے اپنے پلاٹ پہ لے کے آئے جس کا ایک دو دن پہلے انہوں نے کام کروایا تھا انہوں نے یہاں پہ اس کی بیس بنائی تھی اور یہاں پہ بھی انہوں نے ایک دو دن مستری لگائے رکھے سے یہ پلاٹ انہوں نے ایک سال پہلے خریدا تھا دوبیر بھائی نے یہ سارے کام سعودی عربیہ جانے کے بعد کیے اور انہوں نے سعودی عربیہ میں تین چار عمرے بھی کیے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ دو تین سالوں سے ٹرائی کر رہے ہیں کہ حاجدہ کار لیں لیکن سعودی عربیہ میں کام کے حلات تنگ ہونے کی وجہ سے یہ حاجدہ نہیں کر پائے کیونکہ ان کے مالی حلات جو ہیں انہوں نے کافی زیادہ ڈاؤن شادر ہیں کیونکہ سعودی عربیہ میں کام گیارہ جو ہے وہ بلکل ٹھپ ہو چکے ہیں اور وہاں پہ پاکستانیوں کو بلکل بھی کام نہیں دیا جا رہا جس کی وجہ سے یہ بڑی مشکل سے وہاں پہ گزارہ کہا رہے ہیں یہ سعودی عربیہ میں پلمری اور مجدی کا کام کرتے ہیں اور اکثر پاکستانی وہاں پہ مزدوری کا کام ہی کرتے ہیں دبیر بھائی کا کہنا ہے کہ جب عمران حان کی حکومت تھی تو دوسرے ممالک میں پاکستان کی کافی زیادہ قدروں کی عمد تھی پاکستانی عوام کو کافی زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور جتنے بھی کنٹریکٹ لیاں ٹھیکے نکلتے تھے تو سب سے پہلے پاکستانیوں کا ہی پریفر کیا جاتا تھا اور سعودی عربیہ میں سپیشل پاکستانیوں پر حاصل نرمی کی گئی تھی جتنی وجہ سے وہاں پہ روزگار کمانا کافی زیادہ مشکل ہو گیا ہے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا بھی لوگ پسند رہے گا کرنی لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں